موسیقی کے کارکون ہیں فرمیان مواشلی کے سپائیوں کے ناتے پاکستان کے جو مدودہ آدھ ہیں ان کے فشے نظر آج خامی جہاں پہ پرسکان پر کر رہے ہیں میں آنے والے سمان ساکھ اٹھا درہیم سے اٹھا درہیم سے اٹھا پتے پسکون اور میں مدارش کروں گا افزار صاحب مجھے محمد صاحب کے جو وہ پرسکان پر کر رہے ہیں شاندیم کہتا ہوں اور اشکردودار ہیں وہ ہماری خاصے درستی صاحب اور ہمیں اپنی بات کے آئے کم ہو رہے ہیں لیسے جیسے یہ درنام نے ہاں درنام کے پڑھ رہا ہے اب یہ چیز بلکل واضح ہوتی جا رہی ہے یہ درنام کسی انتعابی تاندری کے حلاف نہیں بلکہ پاکستان کے اس در کام کے حلاف نائل آیا گیا پاکستان نے ایک صاحب کا چیف آف آمستان جن کا یہ بڑا اور بہتر نام ہے بلزا سم بیگ صاحب انہوں میں بھی خلق اپنی بیان میں بلکل واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ عمران مقادری کا گھٹیوڑ گیا ہے وہ پاکستان کے حلاف اور اس کے ارائٹر جو ہیں وہ امیرکا، کینڈا اور برطانی ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ایک اسلامی برادر بلکل ویران کا بینام دیا ہے رہ سے بہت ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو بات نکلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دعاں وہی سے اکتا ہے جہاں پہ کچھ باگ جاتی ہو عمران حال اور قادری صاحب چوکیس دن گذر گئے برگرار شہری شدید دن ہوگئے یہ باتیں ہوں کہ بار بار قید کر کر کے کر کر کے پتہ نہیں وہ اتنی بار دورا کر کے میرا حیالہ پاکستان میں سم لوگوں کو بانی یاد ہو سکی ہوگی اب کسی بھی پاکستان کو پوچھ رہے کہ مران صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں قادری صاحب کو موٹیا کہتے ہیں وہ آپ کو بتا لیے کہ قادری صاحب نے کیا گا ہے میں یہ ایک بڑی انسیہ ہے جب عشاء موٹری صاحب یہ کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں ساتھ جو ہے وہ پوچھ سے نکل گائے تو شاہ صاحب ترمائے تھے کہ آج درنے کا چلیسوہ ہے اور پیدا ہے ساتھ کچھ کو بتا جانتا ہے کہ چلیسوہ کسیس کا اب ہے جو مر جاتی ہے اور وہ خود اس چیس کو دسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کسیسی دورت واقع ہو چکی ہے اور اس کا آج چلیسوہ ہے اب مجھے ہی پتا یہ وہ چلیسوہ کسیس کو کہتے ہیں لیکن دنیا میں چلیسوہ مرنے کے پاس ہی ہوتا ہے اور ہمیں آیا اپنی سیاسی مہت کابول اعلان کرتی ہے عمران صاحب کی کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کونس ہے یہ کونس میں کونس سے سچ بودوں گا جب اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ جی رب اے روہ شریف اے اسباد شریف اور جب کریچی جاتے ہیں کہتے ہیں میں کوئی اتلافی بات نہیں کروں گا میں کونس کوئی کٹھا کرنا ہے اس سے جو مطلب سمجھ آتا ہے وہ جی رب یہ ہے کریچی والوں کے پاس ایک کرنے کے پاس وہ کہتے ہیں اچھا طرح باتمیجی کے لوگ بتاتے ہیں کہ باتمیجی کا جواب کیسے دیا جاتا ہے جب آتے ہیں آبے اسلام آباد میں تو یہاں پہ کونس شریف لوگ ہیں وہ بلوک کو آگے دے کے سکر جاتے ہیں وہ کنپلیٹ سے بچنا جاتے ہیں انسانوں کا اکرام کرتے ہیں اسرافی دائے کا حکر تبیل ہوئے بلوک کا اکرام کرنا ہے یہاں پہ باتیں بھی نہیں کیا یہ وہ کونسا انقلاب ہے جو بلوک سے آگے سرے ہاتھار ہم جاتا ہے اور شریف لوگ آگے اس بات دلوانی جاتا ہے عمران صاحب نے پورا ایک دن کا جو سٹیش ہو کیا اسلام آباد میں وہ سبیدہ جو ان کی ایک قتل ہوئی جس کے اوپر کیا پورے دن کا سٹیش ہو کیا اور پھر پورا تین دن اس کو رکڑا گیا آپ اس کا نام بتا رہے ہیں قاتل لے کیا رہے ہیں قاتل لے کیا رہے ہیں جب وہ دن آیا قاتل شاہد میں سے نیتے کوئی نہیں آئے اور اس سے بڑی جو اپنی شرم خواب سوچا کرنے آئے گا کہ جب آئے وہ قاتل ہوئی تھی نام تک نہیں دیا اس کا اوئی کیا یہ بہرہ کر گیا آپ نے جلسے کی چاہت سے دیا کہ آپ اس کا نام بھی نہیں لے گی قاتل کا سب سے بڑا ممومات کا مسئلہ ہے اور سپریم خورڑ آپ پاکستان دیکھ کے رہے چکی ہے کہ کون قاتل ہے کون قیشن کرتا ہے کس کس تنظیم کے پاس قرائے کے قاتل ہے پجام میں آتے ہیں تو مجھے شک کے لئے اللہ میں آپ کو گرے پاہ سے پھر کے کسی دوں گا اور پیٹھیں جاتے ہیں جو آپ نے پہلے جیسے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہاں بولی انسانوں کو مانتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کی جبانتوں کو جاتی ہے یہ اگر آپ تھوڑا سرگول کریں یہ کوئی جہاں آپ نیا نہیں بنا یہ ایکشن سے پہلے بنا تھا جب نازم فریکٹی سلے گئے یہ ان کے جو ابھی وہ کسی شہرے بھائی ہیں کہہ مکادری صاحب ان کے یہ سکے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ازدہ حسین صاحب میرے سکے بھائی ہیں لیانا وہ ان کے سکے بھائی ہیں یہ ان کے عطب پر سارے قذر ہیں اور یہ وہی ساری دیم ہے جو مشرق کے ساتھ جن سے پاکستان کا بیڑا سلک کیا ستر ہزار لوگ پاکستان میں قتل ہوئے ہیں کس دور کے اندر کسی دار کے اندر وہ تمہارا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو کسل و غانت بند ہوگی میں آپ پرس والوں سے پوچھتا ہوں اپنے کسیدنوں سے پوچھتا ہوں کتنے کون سوی دن تھا جب ہم یہ نیوز نہیں دیکھتے تھے کہ آئی مام فتا جائے ہم فتا جائے بھٹا جائے بھٹا جائے بھٹا جائے بھٹا جائے اور پسرے چھے مئیدے مجھے پتائے بھی کہ یہ ایسی نیوز اب اکشادو ناغرہ یہ کراچی جہاں پہ روز راشے کتی تھی آج اکتبا پہ روشنی کا شہر بننے جا رہا ہے آپ کو یہ تطریب ہے اور مجھے ایک اور سی سمجھنی ہے جو اتہائی گیا ہے مکورباد مرانسہ پیر کی کراچی شہر اور صبح سندھ کے اندر دھونڈی کی نمائنی کی نیسل ایکشن کے اندر اتہائی دھوڑی تھا عوام نے اس وقت تک ناوڑ دی 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 بھائی بھائی اکی شہر numeroٹ میں تک ناوڑ بدی ناوڑ دی جیس میں سیاست ہے میں ایک ہے کہ جو منافقت کی سیاست یا پاکستان کی عوام و پاکستان کی سیاست اس کے بیڑا بھرک کر کے رکھیں۔ فرحان سے این طرح ہی دارش کرتے ہیں کہ آپ کو چھتے پرائیں میرے والی آپ اتنے نگے ہو چکے ہیں کہ آپ ملک کو اپنی جان چھوڑ دیں اور کو غصبت رو لکھنائیں۔ اسمبلی کے اندر آئیں اور وہاں پہ آپ نے یو کہا رہا ہے۔ کاری صاحب اچھے دنوں جو مجھے سمجھنی ہی آتی کی کہ یہ کونسا مذل کس مذل کی وہ شیخ اسلام ہے۔ اسلام کو حاج اور امرے کا جیسا مقبولک جو مریضہ ہے اور احمد صدیزہ ہے جس کا ہر مسلمان مالک بھرد اور اس کے پاس مسائل ہوتا فرض ہے وہاں پہ بھی غیر محرم کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے چاری سن ہو گئے اورتے ہیں اور بچے ہی ہوئے اورتے ہیں جو جوان جوالللہ غیر مہنے جو ہیں ان کو وہاں پہ غیر محرم کے پٹھایا ہوئے تھے۔ یہ کونسا اسلام کی مہنی پیجاتے ہیں یہ کونسا اسلام لے کی آنا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نہیں کلاتا غیر قرآن کے اور انہوں نے گھر پڑھایا بلا اور چس طرح سے وہ کل کو اپنے لگا کے ہیٹ رہے دیں اور چس طرح سے وہ کائی جا دیں یہ کامل سے اسلام دے گئے یہ پتہ نہیں کون سی دیگر سے دیکھے ہیں کہاں سے دیکھے ہیں یہ اس معالی سمجھ میں بلکل آنے والی بات نہیں ہے اس کے بعد جو تریقین صاحب کی جو ہداکی اور سیاسی قدیشن ہے وہ جوید آسمی صاحب کے پاہر آنے کے بعد جس طرح انہیں بات کی جا کے عمران صاحب سیاسی طور پر بلکل ہتم ہو چکے ہیں ان کی جو بھی یہ کرنے بڑی کی سچ بولنے کی وہ ہتم ہو چکی ہے ہاں جوید آسمی صاحب کو اپنے کہاں یہ باغی میں یہ داگی ہے یہ انتہائی شرم لا کی خواد ہے اور انہیں اس کو کوئی کرتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کا ایک ایسا گردار ہے جس کی حق بندہ عزت کرتا ہے کہ وہ اپنوں میں بیٹھا ہے پیغازو میں اس نے حق و ساتھ کی بات کیا اور ہمیشہ اچھے وقت میں چھوڑ کے وہ دوسرائی پیٹھا ہے جب نمولیتوں نے چھوڑا انہیں کلامات تھے انہیں انہیں کپل کے ادارت کیا اور پارٹی چھوڑی ہے اور انہائی اچھے وقت میں چھوڑی ہے اسی طرح انہیں اپنے پیپیے کے ساتھ بھی کیا ہے ایک بلکل واضح ساتھ تھا واضح مکتب صاحب اس کے اوپر حلاف وصیر نے اس کو پیدا بتا کے پھر پارٹی چھوڑی ہے وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ وہ کسی وجہ سے انہائی پیٹھ کیا ہے اور اس کو بھی آج انہائی تنکیتیا نشانہ بڑھا ہے جس طرح سے امران حام کو سیاسیت معامل نگا کر دی جائے میں نے ہی سمجھتا کہ امران صاحب آنا آپ کی سیاسیت کو لے کے چل سکیں گے ان کے لئے اچھا بھی یہ ہی ہے کہ وہ بہت اور پیسیاں پیک کریں اور یہ ناؤنے یا درنے ہتم کریں اور پاکستان وہ آنے چلیں یہ جو پاکستان میں ڈرنے اور جو پاکستان میں اناٹکلہ جا رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان میں سمجھے مرور اسپین یہاں باکستان کے عوام پر مہبانے کی جائے کہ آج اگر ان کو کوئی باقائدہ عوام کے اٹھارہ کروڑ عوام کے منتخب ووٹوں کی حیثیت سے ہمارے قائد یا محمد نواشی منتخب ہوئے ہیں تو ان کو اپنے پاہ سار پورے کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پیچھے تھوڑ سے اگر آپ جائیں تو پچھلا دوریاں قومت آپ کے سامنے ہیں لیکن اس میں کسی ان لوگوں نے ناقائد قادر صاحب یہاں موجود تھے وہ کیلیڑا میں بیٹھے تھے اور عمران صاحب بھی آنکھیں بند کر کر سنوڑے تھے اس سے پیچھے چلا جائیں تو ان بشرف کے یہ دستے باز ہوئے ہیں تو آج کیا ان کو ضرورت پڑی ہے کیلیے ایک منتخب جمہوری حکومت کو ان چانسو لوگوں کو یا ان چانسو نئے جو ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے ساتھی ہیں پادکاری ہیں ان کو برگلا کر کیونکہ ان کا اتنا شعور بیدار نہیں ہے ان کو برگلا کر اور اس طرح جو قادری صاحب کے درمے میں لوگ موجود ہیں وہ بھی ایک ان کا ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر حالت میں وہاں گینا ہے اور کچھ وہ لوگ جو قرائے پہ انہوں نے ارینج کی ہوئے ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر وہ بارستان کی پوری سیاست کو ملیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے وہ آدمی ایجنڈا بھی ہے جس کے یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں ہماری قوم کو پوری سمجھ ہے ہماری قوم باشاؤن ہو چکی ہے اور شاؤن کا انہوں نے واضح ثبوت دیا ہے ان الیکشنوں نے آج اگر کن الیکشنوں کو یہ لوگ نہیں سمجھتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک وہی ایجنڈا ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ ایک دنہاملی سادش ہے جیسے پشلے دو ہاتھ دور حکومت ہماری میاں صاحب کے جس میں کو پوری وہ پانچ ساتھ نہیں کرنے لیے کیونکہ اگر وہ پانچ ساتھ پورے کرتے ہیں تو ان لوگوں کے وہ خواب چکنا چھوڑ ہو جاتے ہیں اور ان لوگ کا ایجنڈا جو ہے وہ جو ان لوگ کا ایجنڈا کیا ہے ان لوگ کا ایجنڈا سب یہی ہے کہ پاکستان کو تمزور رکھا جاتے ہیں اور پاکستان کو مضبوط نہ ہونے لیا جاتے ہیں پاکستان کی عوام کو مضبوط نہ ہونے لیا جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام آج باشعور ہے اور اگر آج قائل فرما دے کہ ہمیں ہم ان کو ان کا مقابلہ کریں ہم ان کا بھائٹون مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ اخلاقی یا وہ چیزیں ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک مہناتی پہلے یہاں ہم اس سطح پر جائیں تو ہماری گزارش ہے کہ یہ روز بروز عمران خان ایک نئی سٹوری ڈھڑکا جو سامنے آتے ہیں نہ انہوں نے اجلیہ کو بخشا ہے نہ انہوں نے سیو سائیوی کو بخشا ہے نہ انہوں نے پریس والوں کو بخشا ہے یہاں تک کہ پریس کے ساتھیوں پر بھی انہوں نے عمران خان کی تھی شیئر کرتے ہیں ہم اس کو ہم اس کو جیو پر وہ روز حملے کر رہے ہیں پی ٹی پر وہ حملہ کر رہے ہیں کیا ہے انہوں نے اور سیون نافرمانے کی انہوں نے کال دی ہے یہ چیزیں ہمارے رضی ایک غدار غدار کی حیثیت سے جو لوگ یہ اقدام کرتے ہیں ان کو غدار کی رسک میں شامل کیا جاتا ہے لیکن ہم میاں صاحب کی تحمل اور اس حکومت کی تحمل مزاجی پہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اتنے لمبے دہنے کے باوجود وہ بہت حمر سے اور برداشت سے کام دیتے ہوئے ان کو آگے چلنے دیا جا رہا ہے لیکن ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے آج آدمی سطح پہ ہم کناشا بن چکے ہیں میڈیا ہم یہاں بائی بیٹھے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں کی عوام یہاں کے لوگ ہم سے سوا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا آپ لوگ ان کو اٹھا ہی سکتا ہے یہ آپ کی حکومت کم دور ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہ ہماری حکومت کم دور ہے نہ ہم ان کو اٹھانا چاہے ایک چمیس گھنٹے کے اندر ان کو اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لاشیں چاہیئے یہ لاشوں کی سیافت کرنا جاتے ہیں اور ہم ان کو یہ چیزیں نہیں دینا جاتے ہیں دوسرا وہ لوگ جن کے آگے بیٹھے ہوئے وہ بھی ہماری مائے بینے بیٹھیاں ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو بھی ان لوگ کی سوچ ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں وہ اتنے میچور وہ اتنے ذمہ دار نہیں ہیں وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ابھی ذہن کی سریٹ خالی ہے وہ ہمارے امران خان کو ایک قومی لیڈک کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو اس ڈیشن کو ایک اچھا میسیج دینا چاہیئے تھا ایک اچھی اخلاقی اخداد اپنانے چاہیئے تھی ان کے موں سے اخلاقی باتیں اچھیے انداز نکلنے چاہیئے تھی سیاستانوں کے بارے میں ان کا رویہ ان کی زبان سے جو چیمگاریاں نکلتی ہیں میں نہیں سمجھتا ہمیں اس کو اپوزیشن کو بھی اپنشن کرتا ہوں اخراج تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آج پہلی زفعہ اپوزیشن اور جورنٹ ایک پیٹھارمتے ہیں اور وہ بیہ صاحب کے پیچھے ہیں وہ بیہ صاحب کے پیچھے نہیں ہیں اصل میں وہ اس قانون کے پیچھے ہیں اس اصلوں کے پیچھے ہیں اور آج ہمیں چاہیئے کہ ہم سب ان چیزوں کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کو ان کی مضمت کریں اور ان چیزوں میں نہ آئے اور ہم اپنے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعوید ہاشمی ایک منجوے کے سیاستدان اور بہت پائے کے ایک لیڈر تھے پارٹی کے اندر ہو جاتے ہیں اس قلافات لیکن اس قلافات میں بیٹھ کے باتیں ہوتی رہتی ہیں چلی یہ ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے لیکن جب کچھ پارٹی سے جاتا ہے تو اس کی نئے وجوہات ہوتی ہیں آج انہوں نے جس 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 پرزہ مرسول انہوں نے پارٹی کو چھوڑا انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں تعلیم احساب کا سہر ہوں لیکن انہوں نے جو جس سطح پر یہ جا رہا ہے تھے جو ان کو اندر کی انفارویشن تھی وہ اس کو اپنے اندر وہ نہیں ان کے ساتھ چاہ سکے تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو جدا کیا اور انہوں نے پوری قوم کو واضح بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے ساتھ وہ کون لوگ ہیں باہر کے کون لوگ ہیں جو ان کو ساتھ چلا رہے ہیں اور آج ان کے دائے بھائیں جو لوگ بھی ہیں پوری قوم ان کو جانتی ہے پوری قوم ان کو ان کے کردار کو جانتی ہے پچھلی تاریخ ساری آپ سب لوگ کے سامنے ہیں تو ہمیں خدا رہا آج ایک قوم ہونے کا صرف دینا چاہیے اور قوم کے لئے اگر کوئی کہاں کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے ہم کو اسیس کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے ہمارا بھی اپنا رائٹ ہے ہم یہاں بارپور انداز میں اس بات کی بارپور تائز کرتے ہیں کہ نیانواز شریف اور ان کی حکومت ان کو اپنا ٹینور پورا کرنے دیا جائے اگر الیکشن میں کوئی دھانگلی ہوئی ہے اس کا جو مداربات ہیں وہ اسمبلی میں جا کے رہو کیے تھے اور اسمبلی کے پریٹ فارم سے ان کا مدعوہ کیا ہے اور میں دوبارہ آپ سب ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں سارت چھیپ لائے اور اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے سب سے پہلے تو میں میڈیا آدنات کا بہت مشکور ہوں توی ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے یہاں بیلکا اور اپنے سارے ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ بھی ساتھی ہمارے ساتھ آئے بیٹھے سب بھائی ہیں آج یہ جو پریس ہو رہی ہے یہ مسلم نیگ نون سپین کر رہی ہے اور مسلم نیگ نون سپین جو ہے وہ بھرپور مضمت کرتی ہے اس ڈراما پانیسی کی جو عمران خان صاحب اور قادر صاحب نے رچایا ہوا ہے اصل میں بھائیوں بات بچانا لے میں جاتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دھرنے دیا جاتے ہیں یہاں گیورو میں بھی دیا جاتے ہیں اور بہت سی کٹری میں دھرنے دیا جاتے ہیں کیونکہ دھرنہ ایک دن کا ہوتا ہے دو دن کا ہوتا ہے یہ اس سے اتنا سا ہزر گیا ہے یہ دھرنہ نہیں اس کے سامنے کوئی ایڈنڈا ہے دے کے آنے اور وہ ایڈنڈا آج بڑے بہت بیرہ ہمارے عرمی چیف صاحب نے اوپن کر دیا ہے کہ یہ کہاں سے پلانے شروع ہوئے ہیں اور کہاں کہاں اس کی جڑے ہیں ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے عرمی چیف صاحب کا کہ جنہوں نے پوری انسٹیگیشن کی یہ سسٹم کی اور انہیں پتا چل گیا کہ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑے قرآن سے بچ گئے ہیں تو دوستو عمران خان صاحب جو کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ سیاستدائن ہے اگر وہ اپنے آپ کو قومی ریڈر سمجھتے ہیں تو میں انہیں یہ ضرور کہوں گا یہ نیراؤں سے مشورہ ہے کہ کام از کام فعلیمانی سپیچ تو سیٹھیں ان کا جو ارویہ ہے گولنے کا ان کے جو انداز ہیں حقیقت میں وہ اپنا آپ اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں اب تو لوگ جو ہیں وہ اس کی اپنی پانٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ اپنی تو اس میں تو وہ مچھوٹی نہیں سیاستدائنوں کی تو کم از کم ایک فعلیمانی لیڈر جو ہوتا ہے اس کو فعلیمان کی زبان بولنی چاہیے جو ان کا نمو لے جائے اس پہ ان کو بڑا کنٹرول کرنا چاہیے اس کے علاوہ دیکھو اگر کوئی ان کے پیچھے یہ کوئی حاضش نہ ہوتی جو مطالبات رکھے گئے تھے اس کو تو حکومت ماننے کو بلکل بیار تھی ہمارے پریزینٹ صاحب نے خود اپنے آپ پہ ایف آئی آر درد کروائی حالانکہ انہیں اسٹریز کا پتہ تھا کہ جو مارڈل ٹاؤن واقعہ ہوا ہے یہ جن لوگوں نے کروایا ہے وہ کسی پلانم کے تحت ہوا ہے اس میں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کا بلکل کوئی آدھ نہیں یہ اگرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ایک اجندر کے تحت ہوا اور جو بھی ہوا انہوں نے کہا اس معاملے کو رفع دفع کرنے سے لیے چلو ٹھیک ہے اس کی انسٹیگیشن ہوں گی لیکن آپ ایف آئی آر کارٹ لیں وہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد کوئی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے روزانہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آگے رکھتے ہیں جرکیں بنے ہوئے ہیں کمیٹیاں سب کچھ چان رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایک دن اور کا ایک ایشو ہوتا ہے دوسرا دن وہ دوسرا ایشو نہیں ہوتے ہیں اگر عمامی اگر عمدردی وہ عمامی لیڈر ہے فکوم کے لیڈر بننا چاہتے ہیں ایک سٹیٹ کو چلانا چاہتے ہیں تو اگر ان کی دل میں تھوڑی سی بھی عمدردی ہوتی ہے وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ یار اب ملک جس مران میں آ گیا ہے ہم ہم یہاں اکمائی ناچ گانے کروائے ہیں اور ملک پہ زلاب کیا زوال آ گیا ہے اس اس کے لیے بھار میں جائیں یہ ایجنسے یہ جلوس ہم پھر آ جائیں گے آؤ قدری صاحب آؤ عمران صاحب قدری صاحب کا تو اپنی یعنی سیاسی نہیں ہے نا اسے عمران صاحب کہتے ہیں آؤ چلیں ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جو ہمارے غریب بے سہرا بچے یتیم بچے جن کے مال مبیشی جن کا سب کچھ چلا گیا ہے آؤ ان کی خدمت کریں ان کو کوئی ان کو کسی قسم کا کوئی شوق نہیں ہے یہ آج تک ان نے اپنی سپیچ میں یہ نہیں کہا کہ ہمارے غریب لوگ ادرسلاب میں پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کی بھی مدد کریں یا پانٹی پر بھر کر رہے ہیں یہ ایک سپیشلی ایڈا ہے جس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے ہم پور زور مضمت کرتے ہیں قادر صاحب سے بھی بخدا رہا خدا رہا یہ ایران کے جو ان کے ساتھ موعدے یا یوکے یا کنیڈا اور امریکہ کے ساتھ مر کر خدا رہا اس ملک کے رحم کرو اس کی قوم کو خدا کے لئے بخش دو الیکٹڈ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے پرائم میسٹر صاحب جو ہے جن کو منڈیٹ عوام نے دیا ہے یار داندری ہوتی ہے آپ صاحب آپ نے خلقوں میں رہتے ہیں آپ صاحب بھائی جن کے کوئی یہ مانے کو تیار نہیں ہوگا کہ دس پرسنٹ سے زیادہ داندری ہو سکتی ہے کسی جگر میں اگر کچھ زیادہ بھی پریشر ہے کسی کا تو وہ دس پرسنٹ ووٹسوں میں دس ووٹ کی داندری کر لیں گا تو جہاں اسی اسی ازار نبے نبے ازار ساٹھ 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 ہزار ووٹ کی لیڈ سے الیکٹ ہو کہ ہمارے پارلیمنٹ میں ممبر آیا ہے ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ داندری کے تیتا ہے اس میں ایسا کی ہے جہاں آئے وہ میاں صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل لی ہے جہاں کہتے ہو ہم اس پر کہاں پڑھتے ہیں لیکن ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے صرف ایک مطالبہ کہ میاں صاحب بین کرے یہ کتن نامندی کامیابی ہے اور بلکل اس چیز تے اسی اوبر سیز کم کم کسی اوبر سیز تے دیا کسی کتن نیے نہیں کما دے بہمیاں صاحب رہاں رضائم دینا چاہے گا ہے مارلیمنٹ ساری مشتقہ ہوکے جس میں پارلیمنٹ دیاں ساریاں نماتاں انہاں کہیں کوئی رسم اس لیے اسے نہیں پاہاں دے مارلیمنٹ دے بیچے کہ یہ نہیں رسم پہ جاوے فالیک نماتولہ اٹھ کے آجاوے وہ دس بھی ازار بندہ کے آکے تے ایک اتھے اسیفے دے مارڈ کرے تے ادھے ہوتے اسی پھر بھی برپور مضمت بھی کرنیاں تے پاکستانی کومن جڑیو تے دھرنیاں بیچ بیٹیو انہاں گے ایک سپیشلی روکیسٹ کرنیاں خدا رہا انہاں اپنے لیٹر آنڈا تسی اپنا بیجن سمجھو انہاں دی سوچ بلکل ننگے ہو گئے جس پہتے آکے انہاں دی پلانے نہیں کر رہے ہیں خدا رہا اے نہیں اگر سمجھ دے تو تسی سمجھ کے آپ کو اپنے گرامے چلے جاؤ اے ساڈا میسیج روکو چیڑنا ہے یہ ایسا یہ آگا رہا چیڑی ہے کہ دارہ میں آئید اپنا سامنے کوئی مبائرہ کیتے دے ڈیکو جی آئیساڈا مقصد کی آئیس پسی پریس کرا دے اور اپنے بیجارت یاد کرنا نہیں جو پول پر میں ہو رہے ہونا دے بارے پیجے جو ساڑھے ناقصان وہ ساڑھے تے نا کم از کم اسی جنہیں پیئے میں نیم بھی ساڑھے لیگران تو رہے کہ ساڑھے کاربونہ کا ساڑھے عبرکرہ کا کہ انشاءاللہ دادے پتر مارا سمیدار وہ انیس سالے میں بھی اسی رسم اسی پھر کم از کم اپنے ملک تو بارینا ملکان کی اسی دسیہ جاوے باسی کی زیر رکھنے ہوتی ساڑھے سوچ بہت بہت